اسلام علیکم ویلکم ٹو دے شو امیگریشن و تاریک شو کا فورمیٹ آپ کو اب تک پتہ ہونا چاہیے اگر آپ کا امیگریشن کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کال کر سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا کہ میں کوئی ایسی انفرمیشن آپ کو دوں جو آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہو سکے اور اس کے علاوہ جس طرح میں آپ کو ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر بھی ٹرائی کرتے ہیں کیم شو کو ڈسپلی کر دیں تو آپ کے سوشل میڈیا پر بھی شو کو فالو کر سکتے ہیں اپلوڈ کر دیں اب اس سے پہلے میں کالز کا سلسلہ شروع کروں ایک امپورٹن بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج کل میں دیکھا ہوں کہ کافی لوگ ایک سوال مجھ سے پوچھتے ہیں یا میں نے ریفیوزل بڑے دیکھیں کہ جو لوگ یورپین ریگلیشن کے انڈر آتے ہیں یہ ریگلیشن اور ان کی سپاؤس کے ساتھ ڈیووس ہو گئی ہے وہ جب وہ ریٹین رائٹ آف ریزیڈنس کے اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ ہوم آفیس نے کافی زیادہ اپلیکیشن ریفیوز کرنی شروع کر دی ہیں اس بیس کے اوپر کہ جی آپ نے یورپین نیشنل کی ویلیڈ آئی ڈی کو ساتھ نہیں جمع کلایا اپلیکیشن کے لوگ بھی یہ بولتے ہیں کہ ہم کیسے جمع کرا سکتے ہیں ہماری ہماری سپاؤس کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں ہماری ڈیووس ہو گئی ہمیں چھوڑ کے چلے گئی ہم کہاں سے یہ ویلیڈ آئی ڈی جمع کرائیں تو اس صورت میں جو میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں لوگوں سے یہ انفرمیشن آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تین آپشن ہیں آپ کے پاس پہلی آپشن ہوم آفیس کی اپنی پالیسی وہ خود بولتی ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ اگر آپ کی ڈیووس ہوتی ہے تو دیر ایز اپروسیبیلیٹی کہ آپ ہمیں ڈاکمنٹ نہیں دے سکتے ان میں سے آئی ڈی ایک ہے اور اگر آپ آئی ڈی نہیں دیں گے تو ہم اپنے پرانی اپلیکیشنز میں سے چیک کریں گے کہ اگر ہم ان کی آئی ڈی کو در سے ویریفائی کر دیں یا ہم ان کو کانٹیک کریں گے تو ایک آپشن آپ کے پاس یہ ہے سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ آپ ہوم آفیس کو لکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی مجھے تو آئی ڈی نہیں دینی وہ آپ یہ ایڈریس ہے یا یہ لاس نون ایڈریس ہے ان کا آپ ان کو خات لکھ کے آئی ڈی منگوانے ہیں اور جو تیسری آپشن ہے آپ کے پاس کہ اگر آپ کو زیادہ بات ہے رائیٹ اف اپیل تو آپ کو ملے گا اس طرح کی اپلیکیشن پہ تو آپ پھر کوٹ کو لکھ سکتے ہیں انڈر جو ان کی پاورز ہیں کوٹ کی کہ جی آپ سیکٹریو سٹیٹ کو بولیں میرے پاس آئی ڈی ویلیبل نہیں ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں کروشل ایویڈنس ہے میرے کیس کے لیے یہ ان کی پالیسی ہے آپ ڈیریکشن دیں سیکٹریو سٹیٹ کو کہ وہ خود کوشش کرے آئی ڈی حاصل کرنے کی تو یہ تین آپشنز آپ کے پاس ہے تو کہنے کا بیسک مطلب یہ تھا کہ گھبرائیں نہیں کافی لوگ مجھے نظر آتا ہے کہ سٹریس میں آ جاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ آئی ڈی نہیں ہو تو ریفیوزل چاہ میں دیکھتا ہوں تو ان کو پھر یہ ساری باتیں مجھے سمجھانی پڑتی ہیں تو میں نے کہا ساتھ آپ کے ساتھ بھی آج میں یہ بات شیئر کر لوں تو دینکیو سو مچ آپ کے پیشنس کا پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم جی ہلو جی اسلام علیکم اپنا سوال پوچھ لیں جی یہ بس لیو ٹوز ایمیل ہے جی جی میرے بچے یہاں پہ چار بون ہو رہے تو ان کا میں نے انڈین پاسپورٹ نہیں بنیا ہے تو ان کے لئے پرٹیس ٹیٹی اپلائی کر سیدھا وہ میں لیس اس کے وہ جو ہوتا ہے ہم آئی کیا بولتے ہیں میں سمجھ میں عرض کر دیتا ہوں میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں تینکیو سو مچ آپ کی کال کا میرے خاصے جو آپ کا سوال ہے وہ سٹیٹلس اپلیکیشن کے اوپر ہے اور ظاہری بات ہے کہ سٹیٹلس اپلیکیشن کی جو کچھ کنڈیشنز ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ بچہ یوکے میں پیدا ہو سیکنڈ یہ ہے کہ بچے کی ایج پانچ سال سے اوپر ہو گئی ہو یعنی کہ فائیوئرز اس کو یہاں ہو گئے ہو اور ثرڈ ہے کہ وہ بچہ سٹیٹلس ہے اور ظاہری بات ہے جیس کیس لوگ کے تحت آپ بات کریں وہ ایک انڈین بچے کی تھی ہے تو اس کے اندر جو نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے بائی انڈین ہائی کمیشن کہ انہوں نے ایک بڑا بیسک پروسس نکال دی ہے اس کی بڑی نومنل فی ہے آپ ان کو کانٹیک کریں بولیں جی ہمیں کنفرم کر کے دے دیں کہ بچہ آپ کے پاس ریجسٹرڈ نہیں ہے یعنی کہ انڈین ہائی کمیشن اس بچے کو ایکسپٹ نہیں کرتی بکہ ان کی ریجسٹریشن نہیں ہوئی بھی ہے ان کے ساتھ تو انڈین ہائی کمیشن جب وہ سیٹیفکیٹ آپ کو ایشو کر کے دے دیتا ہے تو آپ وہ سیٹیفکیٹ کے ساتھ سٹیٹلس اپلیکیشن بچے کی ڈال سکتے ہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ بچے کی ایج پانچ سال ہو چکی ہو یوکے میں پیدا ہو اور انڈین بچے ہو ایک ازاری بات ہے کہ یہ جو کیس لو ہے وہ زیادہ تر انڈین بچوں پر اپلائی ہوتا ہے چوتھی بڑی امپورٹن بات کہ انڈین ہائی کمیشن سے وہ سیٹیفکیٹ حاصل کر لیں بہت آسانی سے مل جاتے اور انڈین ہائی کمیشن والے ابھی وہ سیٹیفکیٹ آپ کو دے بھی رہے ہیں تو اگر آپ کا سوال مجھے لگا ہے اس نویت کا ہے تو ان چار اپلائیمنٹس کو پورا کر لیں لیکن اگر کبھی بھی آپ نے بچے کو ریجسٹر کروا دیا انڈین ہائی کمیشن میں تو پھر زاری بات ہے بچہ بل بھی ریکننائز از انڈین نیشنل تو وہ سٹیٹلس اپلیکیشن نہیں ڈال سکے گا تینکیو سو مچ سر آپ کی کال کا اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو تینکیو سو مچ سر آپ کے ڈھائی پاؤنڈ مارکٹنگ کے ہو گئے سر تینکیو جی ایکچلی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کا ویزا پلائی کیا تھا جو رفیوز ہو گیا انفرچنلی وہ ہمیں رائیڈ ملا تھا تو اس میں ہم نے اپیل کے لیے کہتے ہیں تو ترابنل میں ہماری ایرنگ ہوئی تھی جنوری کی آٹھ طریق کو اس سال لیکن ابھی تک آٹھ نو مینے ہو گئے ہیں ابھی جو جاد صاحب ہے انہوں نے کوئی ڈیٹرمینیشن نہیں دی ہم نے ان کو دو تین مرتبہ ان کے چیمبر میں مثلا ای میل کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ابھی ڈیسیزن نہیں آیا جب بھی ڈیسیزن آ جائے گا ہم آپ کو فارورٹ کر دیں گے جج کی طرف سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا ابھی مامین ہو گیا یہ تو جو انسیب ڈیسیزن کی طرف یہ کیس نہیں چلے جائے گا کہ یہ مجھے مطلوس ہو رہا ہے کہ جیسے یہ مثلا میرے ساتھ جاتی ہو رہی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں جیسیزن میں مجھے کیا کرنا چاہیے میرا کیا سٹیپ ہونا چاہیے جس میں مجھے مثلا فائدہ ہو سکے کیونکہ مجھے نو بھی المسٹ ہو گئے جو جا جا وہ فیصلہ ہی نہیں کھار پا رہا اور مجھے ابھی تقوی ملا بھی نہیں ہے اور اس طرح میں نے تقریبا تین سے چار دفعہ ان کو ای میل کیا اور تین سے چار دفعہ انہوں نے مجھے لاسی جو جوا کیا وہ سین ہی ہے کہ ابھی ہمیں جج کی طرح سے جترمینیشن نہیں ملی جب ہی ملے گی تو میں آپ کو مثلا کروں گا تو میں ایکچلی میرے بچے پاکستان میں ہیں اور میں یہاں پہ ہوں اور ہم بہت پریشان ہیں وہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ ہم کیا کریں ٹھیکیو سو مچ سر میں عرض کر دیتا ہوں اور بلکہ میں آپ کا جب سوال سن رہا تھا تو مجھے بولا گیا کہ میرا جو فون میری جیب میں ہے اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے کان میں میں فون سائیڈ پر رکھ دیتا ہوں تو ہوفلی ٹھیک ہو جائے گا دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے میں نے اگر آپ میرا کوئی پرانا شو دیکھیں میں نے اس پر بھی عرض کیا کہ انفورچنٹلی ربیتہ کونوں نے ڈیٹیمنیشن کو لکھا نہیں ہے تو انفورچنٹلی آپ صبر کا سہارہ لیں میں نوہ نائن مانس ہے جی پہلی بات آپ ان رائٹنگ ریکویسٹ کر سکتے ہیں ٹرائبیونل سے کہ جی پلیز کیونکہ میرے بچے وہاں سفر کر رہے ہیں آپ ریکویسٹ کریں جج سے کہ وہ جلدی اس کیس کا ڈیسیزن دے دیں تو ان رائٹنگ آپ ان کو لکھتے ہیں اور سبر کے ساتھ ویٹ کریں اس کے علاوہ کوئی اور ریمیڈی کرنا آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے اسٹیج پہ بس آپ ان کو ان رائٹنگ درخواست لکھیں ٹرائبیونل کو اور وہ جج کے آگے درخواست پیش کر دیں اور پیش کر دیں اور وہ جج شاید آپ کی ڈیٹرمنیشن کو جلدی ڈیسائیڈ کر کے دے دیں لیکن آپ ان رائٹنگ جمع کریں فون بون سے نہیں ان رائٹنگ اور ان کو بولیں کہ اسی جج کے آگے اس اپلیکیشن کو پریزینٹ کریں تینکیو سو مچ آپ کی کال اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم اسلام پاری صاحب میں نے آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ میں نے لانس یا نوبر کی بیس پہ فلسپ کی اپلیکیشن ڈالی تھی انہا بیس کے میرا بیٹے کو یہاں بیس سیون یار ہو گیا اور وہ یہ نائن میں ہے اس وقت ٹھیک ہے which is a preparation towards gtlc تو ہرم آفیس نے وہ اپلیکیشن refuse کر دی ہے اب مجھے thankfully rite of appeal تو مل گیا اور میری hearing ہے next month مجھے یہ سوال پوچھتا ہے کہ جو history ہوتی ہے جیسے میں نے asylum کیا تھا اور refuse ہوا اور یہ صحیح چیز ہے تو وہ جو ہے کورٹ اس چیز کو اسما وہ cater کر دی ہے history کو previous history کو while making any decision thank you so much thank you thank you so much دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ بہت depend کرتا ہے کہ آپ کو judge کس طرح کا ملتا ہے کوٹ کے اندر تو میں آپ کو اپنا ایک بات بتاتا ہوں experience سے جو میرا point of view ہے وہ یہ ہے کہ جی پہلی بات ہے کہ قانون بولتا ہے کہ جی بچے کو سات سال ہو جائیں and it is unreasonable for the child to leave the united kingdom اس کو ویزا مل جانا چاہئے enough case law ہے جو یہ بات بولتا ہے کہ اگر بچہ school جا رہا ہے کافی عرصے سے school کے اندر settle ہے بڑے strong reason چاہیے secretary of state کو بچے کو یہاں سے remove کرنے کی especially وہ بچے جن کی age 10 سال سے اوپر ہوگی especially وہ بچے اور جہاں تک parents کی adverse immigration history ہے میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں کہ میری نظر میں وہ irrelevant ہے because یہاں case بچے کا ہے simple as that but I have seen in court کہ کچھ judges ہیں جو اس view کو balancing exercise میں لیتے ہیں کہ parents کا last conduct کی سارا ہے especially وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ parents home office کو application ڈالتے رہے ہیں یا وہ چھپ کر کے چھپ کے بیٹھ گئے اور چھپ کے ساتھ سال پورے ہوئے وہ آگے آگے اور بولا کہ ہمارے ساتھ سال پورے ہوگئے یہ جو cases ہوتے ہیں parents چھپ کے بیٹھ ہے پھر بھی بہت آگیوبل ہے تو میرے خیال سے کہ رہا دن آپ اس بات کو کنسیٹریٹ کریں اپنی ہیرنگ میں کہ میری ہسٹری کتنی بری ہے اپنی ہیرنگ پہ زیادہ چیز کو کنسیٹریٹ کرنا چاہیے آپ کو انفرمیشن دے رہوں اڈوائس نہیں ہے کہ آپ وہ گراؤنڈ بنائیں ان چیزوں کو کٹھا کریں اس material کو کٹھا کریں کہ why would it be unreasonable for your child to leave the united kingdom اس چیز پہ آپ زیادہ دہان دیں رہا دہ آپ اس بات پہ زیادہ دہان دے رہی ہیں کہ میری ایڈور ہسٹری اس کیس میں کس طریقے سے افیک کرے دے رہی دے رہی دے رہی دے رہی پہ سوالے دنگیر اگلے کلر کی طرف چلتے ہیں ہلو اسلام علیکم میرا آپ سے یہ یہ کہ میں نے 7 a year کی بیس پہ اپنے کیس پہ اپنے ویدیو میں سمیت کروانا ہے تو میں نے appointment لی ہے تو اس اس لیے میں مجھے میری کچھ فرینڈ ہیں جن کون home آفیس کی طرف سمیت کروانا ہے جس میں انہوں نے بیومیٹر کے بعد بیومیٹر کے بعد دے دیا یعنی لیٹو ڈومین دے دیا مجھے نہیں آیا تو اس کے لیے میں کہہ رہی تھی کہ مجھے ملی ہوئی ہے اپٹوبر کی میری فرینڈ سمیت کروانا ہے مجھے نہیں آیا تو اس کے لیے میں آپ سے یہ دوچھے کہ کچھ کچھ کٹیگریز جس کو بھیجتے ہیں ون سٹاپ نوٹس اور سب کو نہیں بھیجتے ایک بات دیا کہ وہ سنگل مجھے مجھے بات وی آر فینلی اس چیز میں مجھے انفرمیشن چاہیے تھی ٹھیک اور آپ نے پہلے اسائلم کیا تھا آپ نے کبھی پہلے اسائلم کیا تھا یہ افکورس میں نے 2012 میں کیا تھا ٹوکی ٹھیک میں 2012 میں ہم لوگ نے کیا کسی اور وجہ سے پوچھا تھا میں بلکل آپ میری بات سن لیں ٹھیک میری بات سن لیں ٹیلی فون رکھ کے ٹی وی کے اوپر تو آپ کو ایزی رہے تو میں نے کسی وجہ سے اسائلم پوچھا تھا کہ میں سمجھانے میں باقی لوگوں کو بھی آسانی ہو جائے پہلی بات یہ ہے آپ کے ساتھ کیا ہو ہے کیونکہ آپ نے ایک زمانے میں اسائلم کیا تھا آپ کوئی بھی فریش کیس اگر آپ ڈالنا چاہیں یا اپلیکیشن ڈالنا چاہیں تو آپ کو پندرہ سو تینتیس پاؤنڈ دینے کی ضرورت نہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ لیورپول کے اندر اپوائنٹمنٹ بنا سکتے ہیں اور جا کے اپنا فریش کلین جمع کرا سکتے ہیں سیون ایر کی بیسز پہ جو آپ نے کیا اور پھر وہ اپنا ٹائم لگاتے ہیں اس کا جواب دینے میں ایف یور لکی چار پانچ مینے میں آ جاتا ہے ایف یور لکی تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے بات ایف پندرہ سو تینتیس پاؤنڈ پر 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 دینے سے تو یہ بہت بہتر ہے جو آپ بات کرے نا اب ہوم آفیس نے ایک فیملی ریٹرن یونٹ بنائے اور ہوم آفیس نے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فیملی کیسز ہیں ان کو کلیر کرنا شروع کرتی یہ میں دیکھنے میں مجھا آیا کافی لوگوں کو لیٹرز آنے شروع ہو گیا اس میں ہی ہوتا ہے کہ اگر وہ لکی لوگ ہیں جن وہ لکی ہیں تو وہ جب ان کو تصویریں بجوار رہے ہیں بائیومیٹرک کر رہے ہیں کیونکہ وہ کیس ورکر آلرڈی لے لیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو دے دیں تو وہ پھر ان کے جلدی جلدی ویزے لکی آرہے ہیں دو دو تی دی مہینے کے اندر اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کٹیگری میں نہیں آتی دیکھیں چکر یہ ہے کہ ان کے پاس لاکھوں کی میں ہزار بھی نہیں بول رہا لاکھوں کی تعداد میں کیس پینڈنگ بنی ہیں اب اگر کسی ایک کابنٹ کے اندر دو ہزار فائلیں ہیں وہ کہتے ہیں ان میں سے پانسو نکال لیتے ہیں اور ان کو کیس ورکر کو دے دیتے ہیں تو وہ بس آپ کی فائلیں آگے ہیں اگر اگر آپ پھر بھی چاہتے ہیں کہ ایک آپ کے پاس ہے جو ریپورٹنگ کرتے ہیں کہ ریپورٹنگ سینٹر سے فون پر بات کر کے یہ پتہ کرائیں کہ آپ کا کیس ورکر کون ہے ایک بات یاد رکھیں آپ جتنے بھی لوگ ریپورٹنگ کریں ٹیکنکل آپ کا ایک کیس ورکر کئی نہ کئی allocate ہوا ہوا ہے آپ پتہ کریں جی وہ کیس ورکر کون ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں یہ information اگر اچھے ہیں ریپورٹنگ والے کبھی 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 کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا موڈ نہیں ہے تو نہیں دیتے ہیں اچھے موڈ میں تو آپ کو دے دیں گے یہ department ہے آپ ان کو فون کر کہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں اتنے عرصے سے ہی ہیں آپ ہمیں ون سٹاپ نوٹس سرف کرتے ہیں وہ یقین کریں جو اچھے جو کیس ورکر آگے سے سروس بھی کر دیتے ہیں ون سٹاپ کریں تو وہ آپ کو واقعی سیکشن ون ٹوئنٹی کا نوٹس ایشو کر دے دیں لیکن اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو جو آپ نے رستہ اپنایا ہے بلکل اس کو فالو کریں گھبرانے کی بات نہیں پروسس اس کو گو سبر کی ہے ساتھ سال پورے ہوئے ہیں وہاں تھوڑا سبر کریں مجھے بتایا جاتا ہے ہمارا بریک کا ٹائم ہو ہے اب ہم بریک پہ جانے لگیں بریک کے بعد میں تھوڑی سی اور کال لوں گا جس آپ کو ارز کیا کہ اگر آپ کا کوئی بھی مگریشن کا مسئلہ ہے شو میں کال کریں میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو ایسی انفرمیشن دوں جو آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہو سکتے اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ بھی شو کو فالو کر سکتے تینک آپ کی اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو سلام جی میری لڑکی کے رشتے کے بارے میں پوچھ رہی ہوں لڑکا انڈیا ہے اور دو سال سے ہے اور اس کو یونیسٹی سٹورنٹ ہے اس کو پھر سکسٹین منت کا ایکسٹینشن ویزا ملا ہے اس اس آس ماریج اس ترائی اور شاہدی کرنا یا ہے is it okay to go ahead for marriage or not all right thank you so much آپ کی call کا دیکھیں decision immigration point of view سے not a problem personal point of view سے of course I wish you all the best کہ آپ کیا decision لیتے ہیں as a mother لیکن immigration point of view سے کیوں کہ اس کے پاس یہا valid visa ہے آپ بالکل local registrar office جا کے اپنی marriage کو register کروا سکتے ہیں intention کو وہ پھر ستر دن لیتے ہیں home office inquiries کرتا ہے اور وہ پھر approve کرتا ہے آپ کی permission اور آپ جا کے پھر شادی کرتے ہیں کیونکہ یہاں وہ valid student visa پھر وہ آرام سے یہ سوچ کر سکتا ہے spouse visa کے اوپر subject to آپ کی جو بیٹی ہیں وہ appendix fm کی ساری requirements کو میٹ کریں جس میں وہ پھر آجاتی ہے relationship requirement which marriage clear کر دیتی ساری requirements کو پوری کر لیں he can switch from here تو وہ کوئی issue نہیں immigration point of view سے باقی وہ آپ کا ایک personal decision and I wish the best to you guys that decide and to your daughter inshaAllah thank you so much آپ کی call کا اگلے caller کی طرف بلکل پوری کوشش کرو ہماری ابھی 3 مہینے پہلے ہماری انڈیفنیٹ سے ہوئی ہے جو ہمارا کیس تا آیومن رائٹ بچوں پر ساری ٹھیک ہے اب انڈیفنیٹ تو ہو گئی ہماری لیکن اب کچھ بچے دو بچے جو آور ایٹین ہو گئے ہیں اور دو بیٹی ہیں ایک تھرٹین ہے ایک سکسٹین ہے اور ایک بیٹا ہے جو چھے سال کا ہے پوچھنا میں نے یہ ہے آپ سے کہ ہم ان کے لیے نیشنل یا پریٹیش پس بورٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اگر ہم کریں تو کیسے اپلائی کریں جو ٹھارہ سال کے ان کے ان کے لیے کیسے کریں جو اس لیے میں نے آپ سے یہ پوچھنا کہ اگر ہم ان کے لیے نیشنل یا اپلائی کریں بریٹیش پس بورٹ کے لیے اپلائی کریں تو ویسے بھی جو ہمارا سارا پروسیس ہے ہم جو بڑے ہم دو پیرنٹ ہیں ہم اپنے لیے اپلائی کریں تو نیشنل کیسے کریں اور اور کبھی کبھی اپلائی کر دیتے ہیں پھر پروبلم فیس کرتے آپ جب بھی نیشنل کی اپلیکیشن ڈالیں گے وہ پچھلے دس سال کا ریکارڈ چیک کریں جس میں سے جتنا بھی ٹائم آپ نے یوکی کے اندر گزار رہو اور اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کبھی کانون کی اگر آپ نے ایجازت نہیں تھی تو ہم آپ کو اتنے عرصے کے بعد نیشنل دیں گے یہ بات میں نے اس لئے کلیر کی آپ کے شہر تر ویزے لگے ہوں کیونکہ آپ نے ہیومن رائٹ کا ذکر کی کیا تو میں نے اس لئے عرص کیا بات کھوڈ بی کہ آپ کے کوئی گیپ نہیں ہے اس چیز کو دیکھ لیجیگا کہیں کمپٹن پرسن کے پاس جا کے ادوائیس لے کے اب آجاتے ہیں آپ نے جو پورا میار یا اپنی پوری فیملی بریک ڈاؤن بتایا پہلے ایک بات غور سے سنو جن لوگوں کی ایج اٹھارہ سال سے اوپر ہو جاتی ہے وہ naturalization application کرتے ہیں to become British citizen جن لوگوں کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے وہ registration کرتے ہیں to become British citizen so ایک registration ہے ایک naturalization ہے adults کے لئے naturalization ہے 18 سے اوپر بچے registration جو 18 سے نیچے unless آپ stateless application ڈال رہے ہیں وہ 22 تک جاتی ہے اب آ جاتے ہیں جو آپ adult ہیں family والے اور جو آپ کا بچہ over 18 ہو گیا ہے تو وہ تو simply آپ indefinite کچھ ایک سال ہو جاتا ہے بیکوزاری بات ہے آپ nationalization apply کرے ہیں آپ کو ایک سال کا wait کرنا indefinite کے بعد اور جب ایک سال expire ہو جاتے ہیں تو جتنے بھی adults ہیں آپ کی family کے وہ apply کر سکتے ہیں naturalization کے لئے جو adults ہیں family کے اور وہ اپنی application کو ڈالیں گے جو بچے ہیں آپ نے بولا depending on کہ کون سے بچے جو under 18 ہیں کون کون سے پیدا ہوئے آپ یا 10 years کا wait کر سکتے ہیں یا جب آپ اپنی nationalization apply کریں گے تو registration بچوں کی ساتھ apply کر سکتے ہیں under the rules یا جو بڑے ہیں بچوں کی direct registration کر دیں جب ان کو 10 years ہو جائیں اپنے ساتھ ڈالنے کی کوشش نہ کریں اور depend کرتا کہ کس کا period کس طریقے سے پورا ہو رہا ہے تو وہ آرام سے تسلی سے بیٹھ کے کسی competent person کے پاس ان کو بولیں کہ جی ان date وں کریں گے ایک سال indefinite کے بعد اور اگلے سال آپ کی nationalization ڈیو ہوتی ہے میننگ 2019 میں تو 2009 سے لے 2019 تک کا ریکارڈ دیکھیں گے اور اگر کہیں آپ نے overstake کیا اگزامپل دے رہا ہوں چاہا پتا آپ کے case میں یہ بات نہ ہو لیکن اکثر لوگ یہ بھول جاتے say 2012 میں کسی نے overstake کیا بعد میں سارے ویزے لگے تو کہیں کہ 2012 میں کیوں کہ آپ نے overstake کیا وہ نو کے بعد آتا ہے تو اللہ کا شکر سار thank you so much میں 10 years کی روٹ پہ ہوں جی تو میں نے ابھی اپلائے کرنا تھا چینج کرنا تھا بنا status جی 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 ہو جائے گا یا اس میں مجھے کیا روائرمنٹ ضرور پڑے گی اور کیا ڈاکمنٹ ضرور پڑے گی اس میں اور اس میں کوئی چانس ہو رہی ہے مور دن 20 کئے آپ ابھی کون سے ویزے پہ ہے میں نے کر لیا ہے ہمیں بچے برٹیش ہیں یہاں پہ ابھی کون سے ویزے پہ ہیں ابھی میں 10 years روٹ پہ ہوں اچھا وہ آپ بات کر رہے ہو پہ تو 10 year کو switch کر رہے ہو 5 year روٹ پہ جی okay thank you so much thank you دیکھیں یار بھائی جب بھی مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں دو بات ہیں کہ جی ہمارا ویزا لگ جائے گا تو وہ depend کرتا ہے پیپر ورگ کے اوپر اور آیا آپ جو immigration rule کی requirement ہے اس کو پورا کر رہے ہیں تو یہ اس کا simple answer ہے تو اگر آپ ساری requirement پوری کریں in essence ویزا آپ کو لگ نا چاہیے اس کے باوجود کبھی کبھی ریفیوز ہو جاتے ہیں لوگوں کے ویزے کیونکہ آپ نے کہا نا کہ جی کیا prospect عقین کریں میں نے ایسے cases دیکھیں کہ میری نظر میں ویزا ملنا چاہیے نہیں دیا وہ پھر بندے کو خرچہ لگا کے کوئر اور وہ سمجھ دیں کہ میری ہے تو پھر کوٹ میں جا کے کیس کو فائٹ کریں اور ویزا لینے کی کوشش کریں میں یہی چیز آپ کو کہہ سکتا ہوں اور دل سے خواہش کرتا ہوں ساروں کے لیے کہ ان کا پہلی باری میں ویزا لگے اور ان کو کوٹوں کے دکھے نہ کھانا پڑیں اس سے اوپر سر میں کوئی بات نہیں کر سکتا میرے پاس جو ملنے بھی آتے ہیں میں چب ان سے کیس ڈسکس کرتا ہوں میں کہتا ہوں جی میں اتنا دیکھ چکا ہوں آپ کے میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ بھی لگاؤ یہ بھی لگاؤ یہ بھی لگاؤ ویزا دے دیں گے آئی ہوپ وہ دے دیں اور اپنی جوب صحیح طریقے سے کریں اس کے علاوہ ظاہری بات ہے اور بھی بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو انہوں نے دیکھنی ہوتی ہیں اور اگر اس میں مطمئن نہیں ہے وہ تو ریفیوز بھی کر سکتے اور پھر آپ کوٹ میں جا کے اس چیز کو فائٹ کریں گے اس کا یہ میں ڈرانے کا مطلب نہیں ہے کہ جو ہر ویزا ریفیوز ہوتا ہے جس اپنی طرف سے پوری تیاری کریں پورے پیپر برگ کریں اپلائے کریں ان ایڈیل ورل ویزا ملنا چاہیے نہیں ملتا بلکل نہ گھبرائیں کوٹ اسی لیے آپ جا کے کوٹ کا دروازہ کھٹکائیں میرا سوال یہ ہے کہ میرا کزن جو ہیں وہ فرانس میں رہتے ہیں بیوی اور بچہ جو ہیں فرنس سیٹیزن ہیں اس کی بنیاد پر ان کو جو جو میری ہے ایک سال کی اس کی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے ہمیلی ان پرائیویٹ لائف ایک سال کی میری ہے بعد میں انہوں نے شادی اپنے ریجسٹرڈ بھی کر لیا سوال میرا یہ ہے کہ اگر وہ میرے بیوی اور بچہ ویزیٹ کرنا چاہیں تو کیا ان کو ویزیے کی ضرورت ہے یا وہ بس وہ اپنا جو ان کا ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ ہے میرے سیٹیفکیٹ وہی انہوں ہوگا اس کا جواب دیتے ہیں میں ٹی وی پہ سن لیتا تینکی شو مچ دیکھیں مجھے اس چیز کا تو نہیں پتا بہت کس ہم لوگ یوکی کی امیگریشن کرتے ہیں لیکن جو میری ناللیج ہے اس کے بارے میں کہ اگر وہ اپنی فرنچ بیوی کے ساتھ آ رہے ہیں تو وہ انٹری کرنے دیتے ہیں یوکی کے بارڈر کے اوپر اب اگر کوئی اور پرابلم ہو تو پھر مجھ سے آپ شیئر کر لیجئے گا لیکن کہنے کا میرا مطلب ہے کہ اگر وہ یورپین نیشنل کے ساتھ آ رہے ہیں اس بارڈر کے اوپر تو دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر یہاں کام بھی یورپین نیشنل کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر بالکل بھی نہیں روکتا یہ تو مجھے بھی پتا ہے اگر وہ ویزٹ کی بات کر رہے ہیں تو سب کیونکہ وہ فرانس سے آ رہے ہیں تو میں اس کے اوپر کوئی کومنٹ نہیں دینا چاہتا کہ وہ وہاں کی بات کر لیں بیکن ہمیں یہاں کی بات پتا ہے یوکی کا ہم لوگ کیس لوگ کرتے ہیں لیکن میں آپ کو اتنی بات ضرور بتا دوں کہ اگر وہ بارڈر پہ آئے ہیں تو وہ نوملی ایو کے ساتھ ٹریٹی رائٹ ٹریٹی رائٹ دیریکٹ چھوڑیں وہ ایکسٹینڈڈ کو بھی نہیں روکتے بیکوز وہ ان کے ساتھ ہے لیکن اب کیونکہ ریگلیشن تھوڑی سی چینج ہوئی ہے تو ایکسٹینڈڈ پہ وہ روک سکتے ہیں لیکن دیریکٹ پہ تو بالکل بھی نہیں روکتے ہیں باقی وہ کس طریقے سے بارڈر پہ ان سے بات کرتے ہیں وہ بڑا ریلیونٹ ہے تینکیو سو مچ آپ کی کال کا اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہمارکٹنگ کے پکے ہو گیا سر میرے دو سوال ہیں ایک تو میرا فردر سمیشن ہے ابھی ملہ نیکس مند رہے ہیں لیکن میں ٹریول نہیں کر سکتا ایسے میڈیکل پرابلم میرے کو لیٹر بھی ہے جی پی کا ٹھیک ہے تو اس کے سوال میں کیا کر سکتا ہوں کیا میری آپشن رہیں گی میں کیسے سمیت کروا سکتا فردر سمیشن میں ٹھیک ہے اور ایک سیکنڈ کوششن میرا یہ ہے میرا بیٹا ابھی پانچ سال کا ہونے والا ہے تو میرے کو ریجسٹریشن سرٹیویٹ پہلے مل جائے گا یا میں پانچ سال ہونے کی ویٹ کروں اور اس کو میں فردر سمیشن میں ڈال سکتا ہوں اس کے سیٹلیت کو ٹھیک ہے سر بڑی مہربانی آپ کے سر بہت آسان سوال تھے ایسے پوچھا کریں سر سیدھے سیدھے سوال جہاں تک بات ہے سر فردر کلیم کی آپ کو لیڈی پتا ہے کہ آپ ٹیل فون کر کے اپوائنٹ بک کرتے ہیں اور وہ آپ کو ایک خط دے دیتے ہیں کہ اس ڈیٹ کو آپ نے آنا ہے یا ریجیکٹ کر دی اگر انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا جو نورمل جی پی کے لیٹر کے ساتھ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو ایک سٹینڈر لیٹر بھیج دیں گے کہ ایکسیپٹ ہم نے کر لیا ٹھیک ہے اب آنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کنسیڈر کر کے آپ کو اس کا جواب دے دیں گے اور اگر نہیں ایکسیپٹ کریں گے تو وہ ایڈریس پہ جی پی کا لیٹر لگا کے پوری ریپیزنٹیشن کر کے اور اپنا وہ فریش کلیم کا فارم بھر کے جمع کرا دیں سمپل ایس دار وہ ایڈریس آپ کی اپلیکیشن کا ایڈریس بن جاتا ہے جہاں تک آپ نے بات کی کہ پانچ سال کا میرا بچہ ہو جائے گا تو ریجسٹریشن کا میں فریش کلیم میں ڈال سکتا ہوں آنفورچنیٹلی نو بیکوز جو آپ ریجسٹریشن کر رہے ہیں بچے کی وہ پاسپورٹ آفس میں کر رہے ہیں فور پاسپورٹ پرپس کے لیے یہ جو آپ فریش کلیم ڈالتے ہیں یہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے فریش کلیم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ایویڈنس جو پہلے کنسیڈر نہ ہوا اور اس کی بیسس کے اوپر کلیم کریں آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ بچے کی سٹیٹلیس کے اوپر ریجسٹریشن ہو جائے وہ الگ دیپارٹمنٹ ہے پیسے دینے پڑتے ہیں تو پھر آپ فریش کلیم کے اندر یہ ڈال دیں کیونکہ میرے بچے کی ریجسٹریشن ہوگی وہ سٹیٹلیس اس کو سٹیٹس مل گیا بریٹش پاسپورٹ مل گیا آپ مجھے بھی یہاں ہیومن رائٹ کے اوپر ویزا دیں وہ آپ کر سکتے بات یہ نہیں فریش کلیم میں کر سکتے کہ یہ لیں جی سٹیٹلیس میرا بچہ ہوگیا اس کو بریٹش پاسپورٹ ایشو کر دیں بیکوز اس کی اپلیکیشن ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ڈیپرنٹ کو جاتی ہے اور آپ کو اس کے بیسے دینے بڑھتے ہیں تینکیو سو مچ آپ کی کال کا مجھے بتایا جاتا ہے کہ آپ بریک کا ٹائم ہوئے بریک پہ جانے سے پہلے ایمیل آرہ ہوگا شو کے بارے میں اور اس کے لاوہ جس میں نے آپ کو بولا کہ پریز سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو فالو کر سکتے ہیں اب ہم لوگ بریک پہ جائیں گے بریک کے بارے تھوڑی اور کال لوں گا آپ کی اور سیشنہ شکریہ شکریہ مل جائے گی اگر آپ نے تھوڑا سا کسی اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہیلو 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 اسلام علیکم جی والیکم اسلام میں میرے سستہ باب کری ہوں میرے ہسبرنڈ میں اور میرے تین بچے ہم ہیرورکین نیشنل ہیں اور ہمیں آٹھ سال ایدھ رہو گئے تو میرا بیتا فائی یر کا ایدھ کا بورن ہے اور بیٹی 11 کیا اور بیٹا 10 کا ہے تو اب بچوں کے لیے بریٹیش سیتزن شیپ اپلائی کرنا چاہتی ہوں تو اس کے لیے مجھے کیا کر سکتی ہوں اور مجھے بھی ساتھ اپلیکیشن ڈالنی پڑے کی کہ خالی بچوں کا بھی میں پلائی کر سکتی ہوں آپ دیکھ یہ آپ کے پاس دو صورتحال ہیں ایک تو صورتحال ہے کہ اس ملک کی ریجسٹریشن کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا بچہ یہاں پیدا ہو ہے اور اس کو تین ایج تک ہو جائے تو وہ ریجسٹریشن ہو سکتا ہے ایک کام تو آپ وہ کر سکتی ہیں دوسرا کام آپ یہ تو وہ پھر بیک ڈیٹ آپ کو سیٹلمنٹ دے دیں گے اور آپ امیجیٹلی نیشنیلیٹی اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو ایک سال ویٹ کرنے کی ضرور لیکن اگر آپ اپنے پانک سال کا ریکار کام کا دکھا دیں ہوم آفیس کو وہ آپ کو سیٹلمنٹ دے دیں تو جو ڈالیں ریجسٹریشن از بریجس سیٹیزن بکز وہ یہاں پیدا ہوئے اور آپ کے پاس ڈیفنیل ہے یا پھر آپ ان کی ایج ٹین تک کی ہوگئی اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم جی سر جنا میرا ایک سوال ہے جی میں نے پاس ہم دو دار آٹ کو آئے تھے تو اسیلم کیا تھا ریفیوز ہو گیا تھا اس کے بعد دو دو ملی 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 ختم ہونی ہے ان بچوں کی فیبری کی فرسٹ ہو نا تو فیبری کی فرسٹ کو ختم ہونی لیکن اگر رکھ رکھ دار مجھے بتایا جاتا ہے کہ ہمارا شو ختم ہونے کے ہوئے شو کو آرہ آرہ ہے اور مور امپورٹنٹلی آپ سوشل میڈیا پہ بھی شو کو فالو کرتے ہیں شو ملی اگلے ہفتے ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ اور دن لن لن درائیف سلو شو 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 شو